اسلام علیکم الیکٹرانکس ڈاٹ پی کے میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدین دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چار ووٹ کی بیٹری کے لیے یہ چارجر بنائیں گے تو یہ چارجر بنانا بالکل سمپل ہے یہ چار ووٹ کی بیٹری ہے یہ ایسا ایک ریچارجبل لائٹ بنتی ہے اس کے ساتھ ہم لائٹ لگا کے اسے چارج بھی کرتے ہوں اسے لائٹ بھی چلا دیتے ہیں تو آج اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا چارجر بنائیں گے جو اس بیٹری کو چارج کرے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نے آنے والے دوستوں سے ایک وزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو چلیں دوستوں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ویلی تو دوستوں اس کو بنانے کے لیے میں جس جس سامان کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر جو میں جیک یوز کرنے جا رہا ہوں یہ جسے ساکٹ کہتے ہیں جی ڈی سی ساکٹ چارجنگ ساکٹ جیسے کہتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک جو انڈرویڈ کا ہوتا ہے یہ وہ ساکٹ ہے تو میں اسے یوز کروں گا آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک ڈائیوڈ جو ضرورت پڑے گا تو ایک ایلی ڈی کا پیس جسے ہم چیک کریں گے کیا ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسری نمبر پر ایک یہ ڈائیوڈ چاہیے ہوگا آئین 4007 اور اس کے بعد ہمیں لاسٹ میں ایک 1K کا ریزسٹر بھی چاہیے ہوگا تو چلیں دوستو پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو یہ ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ وائٹ والی سائیڈ ہوتی ہے جی جو ڈائیوڈ کی وائٹ والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے پوزیٹیف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جی تو بیٹری کا پوزیٹیف ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پر کنیکٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں اسے سولڈ کر لوں تو آگے کا پروسیزر بھی آپ کو بتاتا ہوں ویل دی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈائیوڈ کو یہاں پر لگا دی اچھے طریقے سے سولڈ کر دی ہے یہاں پر تو اب ہم نے آگلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ 1K کا ریزیسٹر ہے اس کو ہم نے ڈائیوڈ کی اس سائیڈ پر کنیکٹ کرنا ہے اس سائیڈ پر جو وائٹ والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو میں نے پوزیٹیف کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اور اس کو اب ہم نے یہاں پر لگانا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے LED بھی لگانی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اسے کنیکٹر دیتے ہیں پھر اس کے بعد LED بھی لگاتے ہیں جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اسے ریزیسٹر بھی جو اس کا تھا وہ میں نے کرنیکٹ کر دی ہے تو اب باری آجاتی ہے اس جیک کو لگانے کی تو جیک کو چیک کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چارجر ایک دفعہ کرنیکٹ کر لیں اگر آپ کے پاس میٹر ہے تو آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہیں کیا ہے کس کی پلاس اور مائنس کونسی ہے اور اگر آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ چارجر لگا کر اور یہی LED اس کے ساتھ آگے سے لگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ہے کس کی پلاس اور مائنس کونسی ہے تو میں آپ کو ایک دفعہ چارجر کے ساتھ چیک کروا دیتا ہوں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ چارجر کنیکٹ کر دی اپنا اور جو یہ LED ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا کس کا پلاس اور مائنس کونس ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھو اگر LED گلو کرنے شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ والا پوائنٹ ہمارے پاس پلاس ہے جو اس طرف پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہمارے پاس پلاس ہے اور یہ نیگٹیف ہے تو اب ہم نے جو یہ ڈائیوڈ ہے اس کے ساتھ یہ پلاس والا پوائنٹ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے یہ ڈائیوڈ جو انسہ ہے اس کے ساتھ جو ڈائیوڈ کی یہ وائر ہے اس کو ہم نے اس پلاس والا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو جلدی سے میں کنیکٹ کر لوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں بیلی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جیک فٹ کر دی ہے اس کے بعد جو ڈائیوڈ کی یہ وائر ہے اس پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے یہاں پر تو اب اس کے بعد ہم نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ نیگٹیو ہے اس جیک کی اور جو بیٹری کی نیگٹیو ہے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے ہم نے تو یہاں سے میں ایک جمپر لگا کر جو یہ نیگٹیو ہے اس جیک کی اس کو ملا دیتے ہیں آپس میں اور جو یہ ریزیسٹر ہے اس کو بھی ہم نے لگانا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ جو ایلیڈی ہے اس کی جو پازیٹیو وائر ہے وہ ہم نے ریزیسٹر کے اس پوائنٹ پر لگا دینی ہے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم نے اس طریقے سے لگا دینی ہے اور جو نیگٹیو ہے وہ ہم نے ڈائریکٹ جو بیٹری کا نیگٹیو ہے وہیں پر لگانی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں میں ابھی کنیکشنز کر کے آپ کو پھر دکھا دوں گا اچھی طریقے سے تاکہ آپ کو سمجھا سکے ویلیڈی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر کنیکشنز ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو یہاں پھر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ جو نیگٹیو ہے وہ میں نے بھی لگا دی ہے اس کے ساتھ یہ جیک کی نیگٹیو اور یہ بیٹری کی ڈائریکٹ میں نے نیگٹیو لگا دی ہے یہ وائر جاری ہے یہ جمپر ہے اس کے بعد جو لیڈی کا نیگٹیو پوائنٹ تھا وہ میں نے اس نیگٹیو کے ساتھ لگا دی ہے اور جو لیڈی کا پازیٹیو تھا وہ میں نے اس ریزیسٹر کے ساتھ لگا دی ہے تو اب یہاں سے ہم دو وائرز لے لیں گے جس سے ہم نے اپنی اوٹ پوٹ لینی ہے آیا کہ ہم اسے جو مرضی چیز چلائیں جو چار وٹ کے اندر اندر چلتی ہے تو یہاں پر ایک پازیٹیو لگ جائے گی جو ہم نے اوٹ پوٹ لینی ہے یہاں سے پازیٹیو لے لیں اور یہاں سے نیگٹیو لے لیں آیا کہ یہاں سے لے لیں یا اس جیک کیس پوائنٹ سے لے لیں یہاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب ایک دفعہ میں سے آپ کو چارج کر کے چکروا دوں کہ آیا کہ یہ ابھی کام کری ہے یا نہیں تو یہ چارجر آنے فیلہ تو میں اسے لگا دیتا ہوں اس کے اندر تو لگاتے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کل ایڈی گلو کرنا شروع کر دی گیا ہے اور انڈیکیٹ کریے کہ یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے فیلہ ویلی دوستو میں نے اس کے ساتھ ایک ایل ایڈی لگانی چاہیے تو ایک میں نے جو اس کے ساتھ بٹن لگا دی ہے جی جسے ہم ایل ایڈی آن آف اور کریں گے اور یہاں پر ایک ایل ایڈی لگا دی تو اس کے کنیکشن بلکل سمپل ہیں کیونکہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا یہ پازیٹیو ہے اس ایل ایڈی کی تو دریکٹ ہمیں پازیٹیو کے ساتھ لگا دینی ہے اور جو نیگٹیو ہے وہ اپنے بٹن کے ساتھ لگا دینی ہے اور ادھر سے نیگٹیو ہم نے اس جیک پہ لگا دیں آیا ہے یا اس پوائنٹ پہ لگا دیں تو یہ جو دو کنیکشنز ہیں چھوٹے سے یہ میں جلدی سے کار لوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں ویلی دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام تار کنیکشنز ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو ایک دوہ پھر سے دکھاتا ہے جو پازیٹیو ہے وہ میں نے ڈائریکٹ لگا دی ہے جی پازیٹیو پوائنٹ سے اور جو نیگٹیو ہے وہ میں نے یہاں پر ایک سوچ لگا دی ہے اور سوچ کو جو سوچ کی نیگٹیو ہے وہ میں نے اس جیک کے نیگٹیو کے ساتھ لگا دی ہے تو اب میں سوچ کون کرتا ہوں تو چیک کرواتا ہوں تو الیڈی ہلکی ہلکی بلکر گلو کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ چارج نہیں ہے بیٹری بہت عرصہ ہو گیا یہ پڑی ہوئی ہے اس ویسے یہ ہلکی ہے جی یہ چارج نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ابھی چارجنگ لگاتا ہوں اسے تو پھر اس کی لائٹ دیکھیں گے آپ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اسے چارج لگاتا ہوں تو اس کی لائٹ بڑھ جاتے گے کیونکہ اسے ڈائریکٹ کننٹ مل جاتا ہے اس چارجر سے تو اس ویسے اب اسے کچھ دیر میں چارجنگ پر لگا کر رکھوں گا تو یہ اچھے طریقے سے ورک کرے گی تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ